تمام دوستوں کو چینل پہ ویلکم آج ہم وہ سٹریٹیجی ڈسکرائب کریں گے جو کہ بہت سارے جو فوریکس میں الڈری کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا اور بہت دفعہ اس پہ شاید یوز کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی لیکن کیونکہ تھوڑی سے کچھ ٹپیکل چیزیں ایسی اس سٹریٹیجی میں شامل تھیں جو کہ ابھی تک لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھیں جس کی وجہ سے اس میں ایشو آ رہے تھے میں دو ویڈیوز بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے الحمدللہ اس کے اوپر بڑا ورک کیا ہے پچھلے تین چار سال سے میں اس پہ کام کر رہا تھا لیکن کچھ چیزیں انکمپلیٹ تھی وہ نہیں ہو رہی تھی کمپلیٹ جو میرے دوست اس سٹریٹیجی میں میرے ساتھ تھے وہ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو بھی آئیڈیا اس چیز کا پکا پکا ہو جائے گا کہ واقعی اس پہ ہم نے کتنی ہارڈ ورکنگ کی ہوئی ہے لیکن ہم کچھ چیزوں میں اٹک گئے تھے جن میں نہیں ہمیں بینیفٹ مل رہا تھا تو کہتا ہے کہ وہ پھر وقت پہ چیزیں کبھی آپ کے سامنے آ ہی جاتی ہیں تو پھر مجھے کسی کلائنٹ نے جو ہے بیلجیم سے کونیکٹ کیا اور وہ اس سٹریٹیجی کے اوپر یہ بنوانا چاہتا تھا تو الحمدللہ اس نے وہ چیزیں کلئر کر دی جو کہ ہمیں ضرورت تھی تو ہمارے مسئلے جو ہے وہ سال ہو گئے ہیں میں نے ابھی اس کے اوپر بڑا ایک بہترین قسم کا یہ کریئٹ کر دیا ہے دوسری ویڈیو میں میں اس یہ کا پورا ڈسکریشن دوں گا ابھی میں صرف آپ کو سٹریٹیجی سمجھاؤں گا کہ یہ سٹریٹیجی ہوتی کیا ہے کورلیشن کورلیشن سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں موٹے موٹے الفاظ میں کہ کورلیشن 2 پیئر کے درمیان بھی ہوتی ہے 3 پیئر کے درمیان بھی ہوتی ہے اور 5 پیئر کے درمیان بھی ہوتی ہے میں نے 2 پیئر کا بھی یہ تیار کر لیا ہے 3 پیئر کا بھی تیار کر لیا ہے اور 5 کا بھی بنا کے ریڈی کر لیا ہے ابھی جو ہے میں آپ کو 2 پیئر اور 3 پیئر کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کروں گا اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو 5 پیئر سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہے گا تو آتے ہیں سب سے پہلے کہ 2 پیئر کے اندر کیا کورلیشن ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں 2 پیئر انوال ہوتے ہیں مثال کے طور پر یورو یو ایس ڈی اور سی ایچ ایف دو بڑے مشہور پیئر ہیں اور آپ سب نے یوز بھی کیے ہوں گے اور ان کے بیہیو سے بھی واقف ہوں گے کہ جب یورو یو ایس ڈی بائے کنڈیشن میں جاتا ہے جب یورو یو ایس ڈی اوپر کو موو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یو ایس ڈی سی ایچ ایف سیم پوزیشن سیم ویلیو کے ساتھ یا تھوڑی بہت ڈیفرنس کے ساتھ وہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے تو ان دو پیئر کے درمیان ایسی ایک ریلیشن جو ہے موجود ہے کہ ایسا ریلیشن موجود ہے کہ دونوں میں مومنٹ ایٹ ایٹ ٹائم پہ سیم ہوتی ہے لیکن اولٹ ڈائریکشن میں کیا ہنڈیڈ پرسنٹ سیم تو نہیں ہوگی ظاہر بات ہے کیونکہ پیئر الگ الگ ہیں ادھر یورو ہے ادھر سی ایچ ایف ہے باقی یو ایس ڈی تو دونوں طرف کامن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس ڈی کی مومنٹ تو سیم ہوگی جو یو ایس ڈی انڈیکس کی مومنٹ ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا یورو پہ کیا ہوگا اور سی ایچ ایف پہ کیا ہوگا تو اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے اندر کتنی مومنٹ ہوتی ہے اور اس ٹائپ کی مومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے تو یورو یو ایس ڈی اگر اوپر کو جاتا ہے اور یو ایس ڈی سی ایچ ایف نیچے کو آتا ہے تو ایسی مومنٹ کو کہتے ہیں نیگٹیو کورلیشن بینکہ دو پہر کے درمیان اگر اولٹ ڈائریکشن میں موو ہو رہی ہو تو ایٹ ایز نیگٹیو کورلیشن سیم اسی جگہ پہ دو پہر ہم نے اٹھایا ہیں یورو یو ایس ڈی اور جی بی پی یو ایس ڈی ٹھیک ہے نہیں یورو یو ایس ڈی اور جی بی پی یو ایس ڈی اکثر مومنٹ جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورو یو ایس ڈی اگر اوپر جا رہا ہے تو دیفینیٹلی جی بی پی یو ایس ڈی بی اوپر جا رہا ہے ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار جی بی پی کی کوئی اپنی فنڈامنٹل نیوز آ گئی ہو جس کی وجہ سے جی بی پی ایک دم سے مومنٹ کر گیا ہو لیکن یورو میں وہ مومنٹ نہیں ہوئی ہو تو یہ تھوڑا بہت جو ڈیفرنس ہے اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن اکثر جو ہے آپ کو یہ چیزیں ایک ڈیریکشن میں موو کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو اس طریقے کی مومنٹ جب دونوں پیر موو کریں تو بھائے کے ڈیریکشن میں یا دونوں پیر جب موو کریں تو سیل کے ڈیریکشن میں تو اس قسم کی مومنٹ کو ہم پازیٹیولی کورلیشن کہتے ہیں یہی مومنٹ یورو یو ایس ڈی میں بھی ہے جی بی بی یو ایس ڈی میں بھی سیم ہے پھر یورو یو ایس ڈی یو ایس ڈی جی پی وائی میں بھی سیم ہے یہ سب پازیٹیولیشن ہوتی ہیں اب اگلا ملالہ یہ آتا ہے کہ اس پورے سسٹم کا ہم کوئی فائدہ لے سکتے ہیں جی ہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو بھائے کریں اور اس کو سیل کریں تو کیا ہوگا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بھائے میں اوپر جا رہا ہے وہ سیل میں نیچے جا رہا ہے اور مرکٹ اگر اس کے اولٹ چلی گئی تو یا تو ہم نقصان میں یا فائدے میں لیکن ہم اس کو کنٹرولڈ سسٹم کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں مینکہ اگر یہ بھائے ہے یہ والا تو اس کو بھی ہم بھائے کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اس کا بھائے اور اس کا بھائے دونوں کا کیا ہوگا کہ مرکٹ ایک میں ہمیں بینیفٹ دینا شروع کرے گی دوسرے میں ہمیں لاؤس دینا شروع کرے گی لیکن کیونکہ دونوں پیئرز کی مومنٹ کسی حد تک ایک جیسی ہوگی تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ لاؤس نہیں ہوگا اب اصل چیز جو آتی ہے اس میں وہ ہے کہ ہم کب اس میں بھائے کریں اور کب سیل کریں تو اس کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ اندر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو کنٹرول جو ہمیں نہیں مل رہا تھا یہی چیز تھی کہ ہمیں کب بھائے کرنا ہے اور کب سیل کرنا ہے ہم رفلی کرتے تھے ٹریڈ کبھی فائدہ ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا کبھی آٹھ آٹھ دن دس دس دن تک ٹریڈ پھنسی رہتی تھی لیکن اب جو ہے اپ ڈیٹ ہونے کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی ہے مین کے اب جو ہے ہمارے سسٹم میں ہمیں وہ ایک انڈیکیٹر بنا لیا ہے ہم نے ایک سسٹم بنا لیا ہے جس کے ذریعے ہمیں اس کا درمیان جو ڈیفرنس ہے جس کو ماتمیٹکلی کہتے ہیں کوفیشنٹ کورلیشن کوفیشنٹ وہ اس کے اوپر جو ہے میں نے ایک ورک کیا ہے بڑا محنت ہارڈ ورک تھا اس کے بعد ایک انڈیکیٹر بنایا ہے اس انڈیکیٹر پہ بحاف پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے ان دو پیئر کو سیل کرنا چاہیے یا ان دو پیئر کو بائے کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اور اسی طریقے سے جیسے یہ ہے ان دو پیئر میں بھی یہی سسٹم ہے لیکن ان کو جب کام کریں گے تو ایک میں بائے کریں گے اور دوسرے میں سیل کریں گے جب ایک میں بائے اور دوسرے میں سیل کریں گے تو ہمیں جو ہے ریزلٹ ملے گا کیونکہ مارکیٹ دونوں طرف جو ہے اوپر جا رہی ہے تو ایک بائے ہوگا ایک سیل ہوگا تو ہمیں وہی بینیفٹ ملے گا جو کہ نیگٹیو کورلیشن میں ہم نے دونوں کو بائے یا سیل ایک ڈائریکشن میں ہی کیا تھا اس میں الگ الگ کریں گے تو ہمیں بینیفٹ ملے گا جہاں پہ پازیٹوی کورلیشن ہوگی اب آتے ہیں کہ کیا اس سٹیٹیجی کے اندر ہمیں بینیفٹ کیا ملیں گے تو جی یہ بینیفٹ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ ہمارا جو ہے کنٹرولڈ ڈرائر ڈاؤن ہوتا ہے کنٹرولڈ ڈرائر ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا بھی ڈرائر ڈاؤن ہے ان دو پیئر کی پچھلے ایک سال کی دو سال کی دس سال کی ہسٹری اٹھا کے آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ یہ دو پیئر آپس میں کتنا دور گئے ہیں تو اس کو جو ناب کرنے کا سسٹم ہے جو طریقہ ہے وہ ہے پازیٹیو ون اور نیگیٹیو ون نیگیٹیو ون ٹو پازیٹیو ون اس کے درمیان میں مومنٹ ہوتی ہے اور جب یہ پورا ون پہ آ جائے مینکہ ون اٹمین کے ون ایکوئل مومنٹ اور جب پازیٹیو کی مومنٹ ہوگی تو یہ پازیٹیو والے سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا اوپر بڑھتا جائے گا اور ایک لیول پہ آکے رکے گا اور ہمیں بتائے گا کہ ان دو پیئر کے درمیان میکسیمم جو ہے پازیٹیو کورلیشن اتنی ہے اور نیگیٹیو میں کورلیشن ہوگی تو وہ نیچے جا کے ہمیں بتائے گا کہ ان کے اندر نیگیٹیو کورلیشن کتنی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ان دو پیئر میں میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے سپوز کریں کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ آتی ہے پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے اس پیئر کے درمیان ایٹی پرسنٹ کورلیشن موجود ہے اور جو ڈیفرنس ہے اس دہ ٹوائنٹی پرسنٹ مین کہ آپ کوئی بھی لڑ کھولیں گے تو میکسیمم جو ہے اس میں بیس پیسے اگر ہم اس کا پروفٹ ریشو ایک ڈالر کا رکھتے ہیں تو بیس پیسے لاؤس ہونے کا چانس ہے یہ میکسیمم جو ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں تو اس حساب سے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ڈڈرار ڈاؤن جب ڈرار ڈاؤن کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر آپ لو ایکویٹی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کے اندر ہمیشہ ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جی آپ کے پاس ایکویٹی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ کم ایکویٹی پہ یہ کے ساتھ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس یہ کے اندر یا اس ٹیکنالوجی کے اندر یہ بات کلیر ہے کہ آپ کو لو ایکویٹی پہ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ آپ کا کنٹرول ہے جتنا انوائرمنٹ کنٹرول ہے اس حساب سے ارننگ بھی کنٹرول ہے ایسا نہیں کہ ارننگ بہت بڑی کوئی ہو جائے گی تیس مار کھان وہ بھی نہیں ہے تو لو ایکویٹی کا مطلب ہے کہ آپ ہنڈرڈ ڈالر پہ بھی ایزیلی اس کو چلا سکتے ہیں لوگوں نے یا میں نے اپنے سسٹم پہ تجربے کے لیے فیفٹی ڈالر پہ بھی چلایا ہے اور میں نے پھر بھی سکسیسفل پایا ہے لیکن پھر بھی میں احتیاطا جو ہے آپ کو یہی رکمڈرڈ کر رہا ہوں کہ ہنڈرڈ ڈالر کے اوپر بھی آپ اس کا بہت اچھا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں کہ ارننگ ریشو گوڈ ہے ارننگ ریشو گوڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تین قسم کے ریشو ہم ارننگ کے رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے ارننگ ریشو نارمل ارننگ ریشو گوڈ اور ارننگ ریشو ویری گوڈ تو اس کی جو ارننگ ریشو ہے وہ گوڈ کیٹیگری میں آتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سپوز کریں کہ ایک یہ ہے ہنڈرڈ ڈالر کا اور پورا مہینہ چلنے کے بعد وہ اگر آپ کو پچاس سے ساٹھ ڈالر کی ارننگ دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ارننگ ریشو is the good اور اگر وہ آپ کو اس سے زیادہ ارننگ دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں very good اور اگر آپ کو سو ڈالر کے اوپر ٹوئنٹی ڈالر تک کی ارننگ دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نارمل یہ تو ہو گیا کہ ٹو پیئرز کے درمیان اس ٹائپ کی کورلیشن بنتی ہے اور اس کو ہم ٹریڈ کر کے بینیفٹ لے سکتے ہیں انوارمنٹ پوری کنٹرولد ہوتی ہے ہر لحاظ سے جو ہے لاؤس جو ہے وہ آپ کا کنٹرول میں ہی رہے گا اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹری پیئر کیا ہوتی ہے جی ٹری پیئر کا جو ہے وصال میں دوبارہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہم تین پیئر کو ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ ایک پیئر اگر اوپر موو کرے تو دوسرا نیچے موو کرے گا ظاہر بات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی بھی آپ دو پیئر اٹھائیں اور ان کی مومنٹ دیکھیں تو اس کو آپ بینیفیٹلی جیج کر سکتے ہیں کہ دونوں کی مومنٹ آپ کو جیسے ریورس میں مل رہی ہے یہ والے جیسے جی بی پی یو ایس ڈی اگر اوپر جا رہا ہے تو جی بی پی جی پی وائی ہمیشہ آپ کو ڈاؤن سائیڈ پہ ملے گا تو ان دونوں کے درمیان ہم ایک تیسرا پیئر بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ ان دونوں کو آپس میں جی بی پی یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی جی پی وائی اس میں بھی یو ایس ڈی ہے اس میں بھی یو ایس ڈی ہے اور جی پی وائی ادھر جی پی وائی ہے تو ادھر بھی جی پی وائی ہے اور ادھر جی بی پی ہے تو ادھر بھی جی بی پی ہے تو مین کے کوئی بھی آپ کرنسی کا جو ہے ایک سنگل پیئر اٹھائیں تو وہ آپ کو یہاں پہ دو جگہوں پہ ملے گا جی بی پی یہاں دو جگہوں پہ ہوگا یو ایس ڈی یہاں دو جگہوں پہ ہوگا جے پی وائی یہاں پہ دو جگہوں پہ ہوگا تو یہ ایک ایسی کھجڑی بنی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ٹریڈ سسٹم بنا سکتے ہیں اور میں نے اس کے اوپر بھی ورک کر کے بنا لیا ہے کیونکہ وہ جو میں نے انڈکیٹر بنایا ہے وہ ان سب کو کنٹرول کر سکتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی اس کو بائے میں لے رہے ہوتے ہیں کبھی سیل میں لے رہے ہوتے ہیں کبھی جے بی بی جے پی وائی بائے میں ہو رہا ہوتا رہا ہے کبھی یہ سیل میں یہ کب سیل ہو رہا ہے اور کب بائے ہو رہا ہے یہ ڈیفائن کرے گا ہمارا سسٹم جو ہے جو کہ اس نیو ٹیکنالوجی کے بعد بہت ہی ایزی ہو گیا ہے ہوگا یہ کہ یہ کبھی بائے ہو رہا ہوگا کبھی یہ سیل ہو رہا ہوگا اس طریقے سے تو یہ بائے اور سیل کی جو کہانی ہے continue چلتی رہے گی جس کی وجہ سے ہم benefit بھی لے سکتے ہیں اور جو ہے ہم ایک control environment کے اندر جو بھی loss ہوگا ہم اس کو سنبھال بھی سکیں گے مینکہ اس میں ایک system بنا ہوا ہے جو buy اور sell کی circulation میں چلتا ہے اور control system کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا اچھا جو ہے وہ profit generate کر کے دے سکتا ہے اب آتے ہیں کہ three pair جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے جناب اس کا بھی وہی فائدہ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ triangle hedge کہلاتا ہے triangle hedge اس کا ایک technical نام جو ہے وہ triangle hedge بھی ہے کیوں اس میں جب آپ دیکھیں گے تو تین pair جو ہے وہ آپس میں hedge بھی ہیں ٹھیک ہے نہیں آپس میں hedge بھی ہیں اگر gbp یہاں پہ buy ہے تو gbp یہاں پہ sale ہے اگر usd یہاں پہ buy ہے تو یہاں پہ بھی buy ہے اور یہاں پہ jpy اگر sale ہے تو یہاں پہ jpy buy ہے یہ ایک کہانی ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپس میں یہ triangle hedge بنا ہوا ہے یہ والا term جو ہے three pair involvement ہوتی ہے اس میں تین pair کی involvement ہوتی ہے اس لیے اس میں profit ratio پہلے والے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے مینکہ two pair کے مقابلے میں اس کا profit ratio زیادہ ملتا ہے اور controlled drawdown ہوتا ہے کیونکہ وہ already میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا system hedge میں ہوتا ہے اور correlation کے اندر ہی رہیں گے تو ہمیں controlled drawdown ملے گا اس کے بعد آتے ہیں low equity پہ کام کیا جا سکتا ہے مینکہ اس میں بھی آپ ہنڈیڈ ڈالر پہ easily کام کر سکتے ہیں there is no broker issue ایک نیا term جو ہے وہ یہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اگر اس طریقے سے کوئی hedging ویجنگ کرتے ہیں تو کیا broker اس کو allow کرے گا تو جناب دنیا کا کوئی بھی broker جو ہے اس technology کو منع نہیں کرتا so there is no brokerage issue up to now کہیں پر بھی نہیں ہے ہاں جب آپ اس کو use کریں گے تین pair والے کو تو آپ کو دو چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہوں گی ایک یہ کہ low spread ہونا چاہیے اور دوسرا fast execution ہونا چاہیے کیونکہ اکثر broker اگر spread بڑھا دیں تو پھر جو ہے اس کے اندر جو benefit ہے وہ spread کی وجہ سے بڑا کم ہو جاتا ہے یا آپ کے جو profit کی cutting ہے وہ جلدی نہیں ہو پائے گی مینکہ اس میں time لگ جائے گا اور دوسرا ہے fast execution مینکہ تین pair ہیں گے تین pair ہوں کے cutting کے اندر ایک دم سے cut ہوں گے تو آپ کو جو exact profit ہے وہ ملے گا اگر speed کم ہوئی ہے اور slow cutting ہوئی تو آپ کا profit کم بھی ہو سکتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ان تین pair کی correlation سے benefit لے سکتے ہیں پھر آتے ہیں کہ ان pair کا جو ہے کوئی ایسا یہ ہے cross currency correlation ٹھیک ہے نا یہ ہے perfect storm setup کہ کیا کیا ہوں گے اگر if gbp usd کو down جا رہا ہے اور euro usd اوپر جا رہا ہے تو اس صورت میں euro gbp double moment کرے گا تو یہ پورے ایک بنے ہوئے ہیں pairs کا setup ان میں سے اٹھا کے کوئی بھی setup use کر کے ہم benefit لے سکتے ہیں کہاں پہ کونسا چلے گا وہ میں نے define already کر دیا ہے اس کے میں نے set file بنا دی ہیں تو یہ different pairs کے درمیان correlation موجود ہوتی ہے اب آتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں ہماری international community کیا بتاتی ہے جی یہ دیکھیں اب یہ ہے forex factory اس کے اوپر ایک بلوگ لکھا ہوا ہے اس میں currency pair that have positive correlation وہ pair جن کے درمیان positive correlation موجود ہے euro usd and gbp usd ان کے درمیان positive correlation موجود ہے mean کہ یہ دونوں ایک سائیڈ ہی move کریں گے euro usd and new ziland usd یہ بھی ایک سائیڈ move کریں گے usd chf and usd jpy ان کی moment بھی ہمیشہ ایک سائیڈ پہ رہے گی odd usd and gbp usd ان کی moment بھی ایک سائیڈ رہے گی odd usd and euro usd یہ بھی moment ایک سائیڈ رہے گی لیکن ان سب کے اندر جو ہے difference runs ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کی moment ایک جیسی رہے گی ان کے جو coefficients value ہیں وہ کم زیادہ ہو سکتی ہیں ایسے ہی currency pair that have negative correlation euro usd usd chf جو میں ابھی آپ کو ذکر کیا ان کی ہمیشہ reverse رہے گی correlation negative رہے گی gbp usd and usd jpy negative رہے گی gbp usd and usd chf negative رہے گی odd usd and usd cad negative رہے گی odd usd and usd jpy negative رہے گی مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ تین pair کا example دیا ہے when odd usd and new ڈیو 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 going up mean کہ اس کو بھی بھائے کریں اس کو بھائے کریں there is a signal to buy gbp usd sell تو اس صورت میں آپ gbp usd کو sell کر دیں گے یہ ایک triangle hedge بن جائے گا اور اس کی moment پہ کہیں نہ کہیں پہ سسٹم آپ کو کسی نہ پیر کی moment تھوڑی سی slow ہو جائے گی کیونکہ یہ moment same time نہیں ہوتی ہے کچھ seconds کے difference کے ساتھ چلتی ہے تو اس difference کو ہم cash کر لیتے ہیں لیکن کب ہمیں یہ signal ملے گا اور کب ہم ان کو buy کریں گے کب ہم ان کو sell mood میں جائیں گے کیونکہ اس کے دو mood بن سکتے ہیں ایک to odd usd کو sell کر سکتے ہیں اس کو buy کر سکتے ہیں ایک ان کو buy کر سکتے ہیں اور sell کر سکتے ہیں کیونکہ market ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور یہ ہمیں اپنے indicator کے ساتھ system میں یہ چیزیں دے دی ہیں کہ کب ان کو buy کر اور کب اس کو sell کر تو اس کے بعد جو ہے میں مطلب کیسے pairs کے درمیان یہ ہو سکتا ہے اس میں پورا detail لکھا ہوا ہے آپ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ والا page پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی help ملے گی جیسے یہ والا بتا آگیا ہے بہت ساری چیز ہیں یہ دیکھیں نیگٹیو correlation کا example موجود ہے مارکیٹ جیسے جیسے ادھر موگ کر رہی ہے لیکن دونوں کے درمیان relation جو ہے وہ الٹ چل رہا ہے ٹھیک یہ اوپر جا رہا ہے یہ نیچے جا رہا ہے لیکن آپ کہیں بھی اس کی دیکھیں یہاں پہ والی moment اور اس کی یہ والی moment میں فرق ہے جب مارکیٹ یہاں پہ چیز کا ہم بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں اپنے اس یہ کی وجہ سے اور اتنا بہترین اور ایک کامیاب سسٹم ہے کہ آپ اس کے جو ہے بڑی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ والے دیکھیں میں نے آپ کو ایک اگزمپل دیا تھا اس میں یہ چیز ہم نے درمیان اپنا سیٹ اپ نکال سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ جا کے اس جگہ پہ یہ والی یہاں سے لے یہاں تک اور اس میں دیکھیں یہاں سے لے یہاں تک جو ڈیفرنس ہے مطلب ہیں تو پیر کی مومنٹ ایک جیسی لیکن انہوں میں تھوڑا سا فرق آیا ہے تو اس صحیح جگہ پہ بائی یا سیل کر لیں یہ دیکھیں تین پیر کا کوریلیشن ہے ٹھیک ہیں انہوں میں تین پیر مو کر رہے ہیں ایک پیر دو پیر اور تیسرا پیر اور تینوں کی مومنٹ ہے تو ایک ڈیریکشن نہیں لیکن ڈیفرنس کے ساتھ ہے اسی ڈیفرنس کو ہم کیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ما شاء اللہ اس کا ٹول بن چکا ہے یہ پیر کے درمیان مختلف کوریلیشن کی ٹیبل ہے کہ کون سا پیر کس کے ساتھ کتنا کوریلیٹ ہوا ہے یورو یو ایس دی دونوں کو زیرو ہے ٹھیک ہے اور اگر ادھر آتے ہیں تو یورو کی مهمان ریمین جو ہیں ہنڈде پرسن کے اگر پر جائیں تو ی ڈیفرنس آتا ہے 12% یو ایگر ہم اس کو زیرو سے کانٹ کریں تو 0 اور 04 می کے 0.4 پرسن ڈیفرنس کے ساتھ ان پیر کی مهمitted ہوتی ہ یورو ی variant یو ای اور بہت ہی سٹرانگ کورلیشن ہے اور ایسے ہی یورو یو ایس ڈی اگر اوپر جا رہا ہے تو یو ایس ڈی جے پی وائی بھی اوپر جا رہا ہے اس کی بھی برابر دیکھیں کورلیشن ہے نینٹی پرسنٹ کے تک یورو جی بی بھی ایٹی پرسنٹ ہے یورو سی ایچ ایف سکسٹی پرسنٹ ہے یہ اس طریقے کی ایک مومنٹ ہے اور ٹیبلز کے اندر دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے کہ کون سے پیر کہاں پہ کتنی کورلیشن دکھتے ہیں کہ سپوز کہنے کے یو ایس ڈی کیڈ ہے اور نیو زی لینڈ جی پیو ہے ان دونوں کے درمیان نیگٹیو ایٹی ون پرسنٹ کورلیشن ہے آپ کو بس جو ہے نا یہ جو یہاں پہ جتنی پرسنٹیج بتائی گئی ہے آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ کے حصہ آپ سے کیلکولیشن کر کے اتنی اماؤنٹ ہی درکار ہونی چاہیے جتنا کہ ایس یہ والا ہے میں ان کے اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس پیر کے درمیان ایٹی پرسنٹ کورلیشن ہے اٹمین کہ آپ کو اگر اسی ڈالر رکھ کے آپ کام کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ کا سسٹم چل جائے گا آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی بہرحال سسٹم موجود ہے میں اس کے بعد جو دوسری ویڈیو بناوں گا وہ اپنے یہ کے اوپر بناوں گا جس کو دیکھ کے آپ مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تھانکیو